ابتداء ہے رب جلیل کے ببر کا نام سے جو دلوں کے راز خود جانتا ہے دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے طباق و نوشی کے ہمارے سید پت کے اثرات ہوتے ہیں ایسے تو سب جانتے ہیں کہ سگرن نوشی کرنے سے ہمارے جسم جو ہماری سید کیلئے بہت ہی محضر ہے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سگرن نوشی کرنے سے ہمارے جسم کو کون سے سنگیل مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے پہلے ایسے تمام دوست جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر لائک آن کو پرس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ سے مشناہ ہو دوستو طباق و نوشی ہمارے جسم پر بہت سے اثرات پیدا کرتی ہے طباق و نوشی کے بہت سے محضر اثرات ہیں طباق و نوشی میں موجود نیکو ٹینٹا اور کاربن منو ایکسائیڈ ہمارے جسم میں بہت سے بیماریوں کا سبب بنتے ہیں طباق و نوشی سے پپڑوں کا کینسر، موں کا کینسر، گلے کا کینسر، گزائی نالی کا کینسر، گردے کا کینسر، مسانے کا کینسر ہونے کا بھی خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو طباق و نوشی ہماری صحیح کیلئے بہت ہی محضر ہے طباق و نوشی قلبی نظام کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو طباق و نوشی دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہے ایسے لوگ جو طباق و نوشی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جسے ہمارے دل کی شریانیں جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، دل کے دورے پڑھتے ہیں، فالج ہو سکتا ہے، خون کی نالیاں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں پلٹ فریشر بڑھ جاتا ہے ایسے اسی وجہ سے خون یا اکسیجن کی مقدار جو ہے کم ہو جاتی ہے سانس کے انفیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے سگرن ڈباک و نوشی کی وجہ سے جیسے نمونیاں، برونکارٹس، انفلوائزہ وغیرہ ہوتا ہے، پیپڑوں میں پی پڑھ جاتی ہے، پیپڑوں کی کماری سی او پی ڈی ہو جاتی ہے اکثر عموماً آپ ہسپتال جاتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگ، ہزاروں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کو اگر ہسٹری کے بارے میں پتہ چل لگایا جائے تو انہوں نے سگرن ڈوشی کا جو ہے وہ زیادہ کی ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کو پیپڑوں کا کینسر یا سی او پی ڈی کا مت ہوتا ہے، سٹارٹ میں یہ خانسی ہلکی ہلکی خانسی ہوتی ہے پھر آہستہ ہستہ برونکارٹس، دمہ وغیرہ ایسے بہت سے پیپڑوں کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے جیسے لیکن آہستہ وقت کے ساتھ 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 جب وہ سموکر سموکنگ نہیں چھوڑتا تو یہ جو ہماری ایسی اور پی ڈی کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح تولیدی نظام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تنبہ پنوشی، مندر، خواتی دونوں کی بھی بہت ہی محذر ہے خاص کر ہمارے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں چھوٹے بچے بہت ہی زیادہ سموکر کرتے ہیں یونیورسٹی میں یا کالج لائف کے بہت سے بچے ایسے بچے جو اگلی محلے میں شام کو اگر چار دوست اکھٹے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ سگرہ نوشی کر رہے ہوتے ہیں خاص کر سگرہ نوشی تو ویسے پوری دنیا میں آمی لیکن پاکستان میں بہت زیادہ اس نے اس کا آج کل نائنٹی فائی پرشن تک جو لوگ ہیں وہ سگرہ نوشی کرتے ہیں سگرہ نوشی ہماری سید کے لیے معذر اس کے ہونے کے باوجود جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سگرہ کے بہت سے برینڈ مارکیز میں گلے بنے یہ تو تین چار برینڈ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو مجھے گلے ہیں لیکن اس کے بھی بہت زیادہ برینڈ ہے انگلت برینڈ ہے بہت سے اسی کمٹیں جو سگرہ کو بنا رہی ہیں ہمارے ہاں یہ سگرہ جو کہ بہت زہر ہے پوری دنیا کے لئے زہر ہے اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اپنے پیسوں کا نقصان کرتے ہیں دوسرا خود اپنے پیسوں سے خود بیماری خرید رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ پیتے ہیں وہ ایک دو سگرہ نہیں پیتے وہ تو کم از کم دن میں دو سے تین لبیوں ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا لشہ ہی نہیں اترتا اسی لئے کوشش کیا کریں کہ سگرہ نوشی کو ترک کر دیں یہ آپ کی صحت کو بہت نوزر بنا دیتی ہے تولیدی نظام کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بتایا یہ مردوں میں ذو تناسل کو متاثر کرتی ہے سپرم کی تعداد کو کم کر دیتی ہے سیکس پرفرمنس کو کم کر دیتی ہے خواتین میں اگر دیکھا جائے تو حمل کے دوران بہت سے کچھتے ہیں پیدا ہوتی ہیں جن میں حمل کا گر جانا وقت سے پہلے پیدایش کا ہونا وزن کا کم ہو جانا زبانی صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسے کہ موہ میں موہ کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا کرتا ہے موہ کی بہت سے مسئولوں کی جمعاری ہوتی ہے داعت خراب ہو جاتے ہیں داعت کالے ہو جاتے ہیں بدبودار ہو جاتے ہیں جب بھی ہم کے چار مہفر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک سنوکر زباد کر رہا ہوتا ہے تو اس کے موہ سے سملہ آری ہوتی ہے تو اس کے جو داعتیں وہ بلیک بلیک بد نظر آ رہے ہوتے ہیں بہت برے نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح بنائی کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو توبہ غنوشی ہے ہماری آنکھوں پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے ہماری آنکھوں میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نظر ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے تو بہت سے ایسے لوگ آج کل جو اسی غنوشی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو نظر ہے بڑی جلدی کی گزاتی ہے اس سے موتیاں سفید موتیاں کا سبو بنتی ہے اسی طرح جلدی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تمباغ غنوشی ہمار بننے کے انہوں کو جیسے پر دیکھتی ہے جو لوگ سگرن نوشی کرتے ہیں ان کی جو جلد ہے اس پر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں جلد گراند پیلا ہو جاتا ہے اور بہت سے ایسے مسائل جلد کے جیسے چمبل جلد کی خارش تو آستہ آستہ یہ کنسر کا سبو بنتی ہے جلد کا ہڈیوں کی سہت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تمباغ غنوشی ہماری ہڈیوں کو کمزور بنا دیتی ہے اس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آسٹیو پریسس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں ٹوٹی و ہڈٹی ٹور جاتی ہے لیکن اس میں ٹھیک ہونے میں اس کو کور ہونے میں آہستہ آہستہ بہت ہی ٹائم لگتا ہے سگرن نوشی ہماری سہت کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے سہت کے کسی بھی طرح سے اگر مصد دیکھا جائے تو تمباغ غنوشی ہمارے سہت کے لئے بہت محضر ہے اس کے باوجود جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ گینگرین کا سبو بنتی ہے تو اس کے باوجود بھی ہم سگرن نوشی تو ترک نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ جو سگرن نوشی کرتے ہیں ان سے میری بودارش ہے کہ میری ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھیں یہ بہت ہی ہماری سہت کے لئے محضر ہے تو آپ سگرن نوشی ترک کر دیں گے تو آپ کے جو لائف ہے جو آپ کی زندگی ہے آپ بہترین زندگی گزار سکیں گے آپ کے ایلو حیال میں فیملی میں کوئی بھی ایسا نمبر ہے جو سگرن نوشی کرتا ہے تو ان کو کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے ان کی سگرن نوشی ترک کروا دیں جس کی وجہ سے اگر وہ سگرن نوشی ترک کر دیں گے تو وہ بہت سی مردی جان لے گا بیماری اسے محفوظ رہے گا اسی طرح کوشش ہمیں کرنے کی ضرورت ہے زیادہ زیادہ آگائی فرام کرنے کی ضرورت ہے خاص کر جرسہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ملک ملتے ہیں لیکن یہاں پہ نشہ جو ہیں وہ عام ہے نشہ عام ہے اس طرح ہے کہ ہر جگہ آپ کو آپ کو مل جاتا ہے آپ کسی بھی چھوٹی سے دکان پہ جلا جائیں کریانے کی دکان پہ جلے جائیں خاص کر کریانے کی جو دکان ہے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا بیکریز پہ بہت زیادہ ملے گا تو اسی طرح جب جس دکان پہ سگرن نہیں ہوتا تو اس دکان کو بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں یہ تو دکان ہی نامکمل ہے تو پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ہم خود ہی آبیل مجھے مارنے والی کہانی ہوئی ہے ہم خود ہی اپنے پاسوس خود مارکو قرید